کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پرانے سپلٹ ایسی کو کسی طریقے سے انورٹر ایسی میں کنورٹ کر دیا جائے کم پیسوں میں سستا کام ہو جائے لیک لاکھ روپے کا ایسی بھی نہ لینا پڑے اور بجلی بھی بچ جائے تو یہی کچھ میں اس ویڈیو ہوں بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرے نامے فیصل شاہ دیکھ رہے ہیں باوڑی جلی یوٹیوب چینل یامار فیصل پیج ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنا پرانا ڈیلٹان کا ایسی نہ بیچیں ہمیں لا کر دیں اوپر دس سے پندرہ ہزار روپے کا خرچہ آئے گا اور اس کو ہم انورٹر ایسی میں تبدیل کر دیں گے کیا یہ ممکن ہے شاٹ آنسر یہ ہے کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے اور اگر کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کے کر بھی لیا تو اس میں خرچہ اتنا ہوگا کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک نارمل ایسی لے لیں اگر آپ یہی سننے آئے تھے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نارمل ایسی اور ایک انورٹر ایسی کے درمیان میں فنکشننگ میں فرق کیا ہوتا ہے نارمل ایسی جو ہوتا ہے اس کا کمپریسر ایک فکس سپیڈ کے اوپر چلتا ہے بجلی اس کے اندر آپ نے انپوٹ دی وہ آن ہوا مثال کے طور پر ایک گھنٹہ پہلا اس نے لے لیا آپ کے ٹیمپریچر تک لانے میں اس کے بعد اس نے جو ہے پانچ منٹ آن رہنا ہے پانچ منٹ آف رہنا ہے تین منٹ آن رہنا ہے تین منٹ آف رہنا ہے اس طرح سے وہ کام کرتا ہے اور جب بھی آن ہوتا ہے فل پاور کے اوپر ہوتا ہے جبکہ انورٹر ایسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا ریموٹ کا وڈن دبایا ایک گھنٹہ لگے گا اس کو ٹیمپریچر نارمل لانے میں جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں وہ بلکل بند ہونے کے بجائے جو اس کا کمپریسر ہے وہ ویریبل سپیڈ کمپریسر ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ اگر سپوز پہلے وہ چل رہا تھا ہنڈر پرسنٹ پاور پہ تو وہ دس پندرہ بیس پرسنٹ پاور پہ کنٹینیو چلتا رہے گا اور آپ پہ کمرے کا ٹیمپریچر منٹین رکھے گا یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نارمل ایسی کو جو نارمل سپلیٹ ایسی ہے اس کو انورٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے تو بیسیکلی دو طریقے ہیں جس کے ذریعہ آپ اس کو انورٹر میں کم از کم کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ کارامت ہوں گے کارامت یہ نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا طریقہ جناب اس کا یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے ایک ایسی ڈیوائس اس کے ساتھ لگا دیں ایسی کے کہ جو کہ آپ کا جو کرنٹ انپوٹ دے رہی ہے جو بجلی جا رہی ہے اندر اس کی فریکوینسی اس کے ہرٹس کو اپن نیچے کریں جیسے آپ کے گھر میں چھت کا پنکھا لگا ہوئے نا ریگولیٹر ہے ساتھ کہ اس کو آپ فل پہ کریں گے تیز ہو جائے گا میڈیم پہ کریں گے سلو ہو جائے گا لو پہ کریں گے تو بلکل ہلکہ ہو جائے گا اسی طرح سے ایک ڈیوائس ایسی ہوتی ہے جس کو وی ایف ڈی کہا جاتا ہے اگر آپ ایسی کے ساتھ لگا لیں تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ایک ریگولیٹر کی طرح کام کرے گا اور آپ کے ایسی کے جو کمپریسر ہے اس کو جو بجلی جا رہی ہے اس بجلی کو وہ کم زیادہ کرے گا ان اوے کہ اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی لیکن یہ پروپر انورٹر نہیں ہے بیسیکلی آپ ڈاؤن تھروٹلنگ کریں گے اپنے اس نارمل کمپریسر کو کہ آپ اس کو پاور کم دیں گے تاکہ وہ کم کم کرے تو اسے کولنگ بھی کم ہوگی اور وہ کمپریسر آپ کا بڑی جلدی خراب بھی ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرانے کمپریسر آیا کرتے تھے ایسی کے پسٹن ٹائپ اس کے اندر وہ ایک آلٹریشن ایسی کرتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن تھروٹل کر دیتے ہیں وہ کہ سپوز اگر اس نے نارمل ہنڈرڈ کی سپیڈ پہ چلنا تھا تو وہ ففٹی کی سپیڈ پہ چلے گا جسے کولنگ بھی کم کرے گا اور بجلی بھی کم لے گا لیکن یہ دونوں ہی طریقے سکسیسفل نہیں ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا پرانے ایسی بیچ دیں اور ایسی بیچ کے جو آپ نے اوپر پیسے اس کے اندر ڈالنے تھے مثال کے دور پر پرانے ایسی پندرہ ہزار کا بیچا اور اوپر آپ نے پندرہ بیس ہزار روپے اور لگانے تھے تو وہ بیس ہزار اور پندرہ ہزار پینتیس ہزار اس میں کوشش کر کے آپ پندرہ بیس ہزار اپنا بجٹ اور بڑھا کے پچھ پن سے ساٹھ کی رینگ میں سپلیٹ آپ کو انورٹر مل جاتا ہے پراؤپر ایک وہ لے لیں اس کے ایک تو پانچ سال کی آپ کو وارنٹی بھی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ وہ بنا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ پراؤپر فنکشننگ کرے گا کیونکہ ایک انورٹر اور ایک نارمل ایسی کے درمیان تین بڑے ڈیفرنسز ہوتے ہیں پہلا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو اس کا کمپریسر ہوتا ہے ویریبل سپیڈ کمپریسر ہوتا ہے سپیڈ اس کی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے آپ کے کمرے میں کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے نارمل ایسی کا جو ہے فکس سپیڈ کمپریسر ہوتا ہے اس کی سپیڈ آپ کم نہیں کر سکتے دوسرا جناب ایک انورٹر بورڈ لگا ہوتا ہے انورٹر ایسی کے اندر جو بڑا مہنگا آتا ہے اور وہ بورڈ جو ہے وہ اس کمپریسر کو کنٹرول کرتا ہے اور تیسرا اس کا تھرمو سٹیٹک سپیشل قسم کا ہوتا ہے جہاں پہ کمرے کے اندر لگا ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں یہ تینوں ڈیوائسز مل کے ایک نارمل انورٹر ایسی بناتی ہیں اور اگر آپ ایک نارمل ایسی میں یہ تینوں ڈیوائسز نہیں لگا دیں گے تو پھر آلموس جتنے کا اس نے اگر ساٹھ ہزار کا آنا ہے تو پینتیس چالیس ہزار روپے آپ کا اس کا ہی آلٹریشن کرنے میں لگ جائے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ جائیں جا کے سپلیٹ انورٹر ایک ٹرن والا لے لیں اور اگر آپ کے روم کا سائز دس بائی دس دس بائی دس بائی دس بائی دس بائی چودہ تک کبھی ہے تو ون ٹرن سپلیٹ انورٹر آپ کا اچھا کام کرے گا اس بارے میں اگر آپ کو کوئی ایکسپیشنس ہے تو مجھے کومنٹ سے بتائیے گا ضرور پاکستان زندہ بار